بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں پیارے بچوں خوش آمدید جماعت ہفتہ مضمون اردو کاروانے اس طرف حکار کی سوالات کے جوابات اور خلاصہ آج ہم کریں گے تمہیں آپ کی مولمہ ربینہ احسان پیارے بچوں اس کی سوالات کے جوابات تب میں آپ کو کروانے لگے ہوں پہلا سوال ہے کباد بادشاہ اپنے لشکر سے کیسے بچڑ گیا تو اس کا جواب ہے کباد بادشاہ ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ شکار کو گیا شکار گاہ میں پہنچ کر اس نے کسی ہرن کے پیچھے بھوڑا ڈالا اور لشکر سے بچڑ گیا یعنی کہ کسی ہرن کی طرف وہ بھاگا ہے اور اس کا پیچھا کرتے گئے وہ اپنے لشکر سے بہت دور نکل گیا دوسرا سوال ہے آپ کی خیال میں کیا بڑیا اور اس کی بیٹی کو علم تھا کہ اجنبی مسافر بادشاہ ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے جی نہیں بڑیا اور اس کی بیٹی کو علم نہیں تھا کہ اجنبی مسافر بادشاہ ہے سوال نمبر تین لڑکی کو دودھ ہوتا دیکھ کر بادشاہ کو کیا خیال آیا اس کا جواب ہے بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی اپنے بادشاہ کی حدمت میں پہچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا اور شاہی خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اگلا سوال ہے آپ کا لڑکی کو بادشاہ کی نیت میں فطور آنے کا اندازہ کیسے ہوا تو اس کا جواب ہے لڑکی جب حض بے معمول یعنی کہ روٹین کے مطابق دودھ دھونے لگی تو دودھ کی مقدار روزانہ کی مقدار سے خاصی کم تھی اس کی وجہ سے لڑکی کو بادشاہ کی نیت میں فطور نظر آنے لگا اگلا سوال ہے ہمارا کباد بادشاہ کی توبہ کا کیا نتیجہ نکلا جواب ہے اس کا کباد بادشاہ کی توبہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسے نشیوان قاضا بیٹا نصیب ہوا اس طرح بیٹا یہ آپ کے پانچ سوالات کے جوابات جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں اور ان کو اچھے طرح زیاد کرنا ہے پیارے بچوں میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں حکایت کہتے کس کو ہیں حکایت کہانی دارستان کیا قصے کو کہا جاتا ہے حکایت اس مفسر قصے کو بھی کہا جاتا ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق پشیدہ ہو تو یہ جو حکایت ہے یہ جو عمل حکایت سے لے گئی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا باپ کو خلاصہ کروانے لگی ہوں وقاعدہ اس کی پڑھائی جو ہے وہ لائیس سیشن میں ہوگی تو خلاصہ جو ہے کسی بھی کہانی کا ون فورس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو خلاصہ کچھ اس طرح ہیں ایک دن کباد بادشاہ شکار کو گیا اور جنگل میں ہیرن کے پیچھا کرتے ہوئے لشکر سے بچھر گیا اسے بہت بھوک لگ رہی تھی وہ بہت تھک گیا تھا اسے کچھ پھٹے پرانے خیمے نظر آئے وہ اس طرف گیا ایک خیمے سے ایک بڑیہ نکلی اس نے بادشاہ کو دودھ اور کھانا پیش کیا جب بادشاہ نے کھانا کھا لیا اور سو گیا تو شام کو اس بڑیہ نے اپنی لڑکی سے کہا کہ مہمان کے لئے گائے کا دودھ لیاؤ کباد نے خیال کیا کہ یہ لوگ جنگل میں رہ کر بہت نفع کما رہے ہیں ان کو حکومت کو ٹیکس دینا چاہیے اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ شاہی خزانے میں جمع کروا دیں تو انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا اگلے دن صبح لڑکی گائیوں کا دودھ ہونے گئی تو چلائی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں خرابی آگئی ہے اس لئے ہماری گائے نے دودھ کم دیا ہے کیونکہ جب بادشاہ کی نیت غریب کی کمائی پر ہوتی ہے تو ملک سے خیر و برگت اٹھ جاتی ہیں بادشاہ نے توبہ کی اور اپنی نیت کو ٹھیک کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالی نے اس کو نشیر وان آزل جیسا بیٹا اتا کیا اس طرح ہمارا بیٹا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہ خلاصہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحرید کرنا ہے پیارے بچوں سبق حقائط کا آپ نے خلاصہ اور سوالات کے جوابات یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحرید کریں گی اور یاد کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ